بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو مائے چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ آپ کو اسی طرح خوش اور باش اور سلامت رکھے تو جی اگر میرے چینل پر نہیں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کر دیں کیونکہ مجھے آپ اس سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ کے ساتھ یہ کلیجی تبا کلیجی کی ریسپی تبا کلیجی پوٹا کی ریسپی جو کہ آپ نے اکثر ریس پرینڈ میں بڑے ستوے پر بنتی ہوگی تو آج میں آپ کے ساتھ ایزی میتھڈ کے ساتھ آپ کو یہ بنانا سکھاؤں گے یہ موہ میں پانے آرہا نہ دیکھیں بہت مزیگی بنتی ہے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ دیکھیں یہاں پہ بلے لیکل فینش ہوگیا وہاں پہ اس کی کیمرے کی میں لائٹ اون کرنا بھول گی تھی اور یہ لائٹ کروشمی میں آپ کو دکھا رہی ہوں بہت مزیگی اور دیکھیں چیز ایسی میں نے بنائی ہے کہ دیکھیں بچے خود ہی اٹھا � دیکھیں تو ایک دفعہ تو اس کو ضرور ٹرائے کرنا چاہیے تو یہاں پہ میں دکھا رہی ہوں کہ میں نے کلیجی پوٹا کو اچھی طرح سے دو لیا تھا اس کو میں نے پہلے آدھے گھنڈے کے لیے نمک لگا کے رکھ چھوڑا تھا کیونکہ اس کے اندر جو نمک اچھی طرح سے ایبزور ہو گیا اس کے بعد اس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے پوٹے کے میں نے دو پیس کیا اور کلیجی کے میں نے کیا ہے چار پیس تو اس کو آپ نے اچھی طرح دو کے پھر ڈرائے کر لینا ہے کیون ہوں گی اور مسائلہ اچھی سے چپکیں گے نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میں اس کو فرائی کیا تو سارے مسائلہ اس کے ساتھ اچھی طرح سے چپک چکے ہیں اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور اس کا صحیح ٹیسٹ بھی ایسے ڈبلپ ہوتا ہے جب اس کے ساتھ مسائلہ اچھی طرح سے چپک ہوں گے تو جی اب ہم نے یہاں پہ گر لیا ہے آئل کو اچھی طرح سے گرم اور میں نے صرف پوٹے لیا ہے ان کو میں نے ہافت جو کٹ کیا وہ تھا پوٹوں کو ان کو میں تھوڑا سا کک کر لوں گی کیونکہ ککر نہیں اس کے اندر میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ جو مسائلہ جاتھ ہوں گے اس میں خوش کی دنیا میں درہا سا پیس لیا ہے دنیا اس کے اندر زیادہ یوز کیجئے گا اور اجوائن اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ڈبلپ ہوتا ہے تو اس کے اندر زیرہ نمک مرچ حلدی سکھ خوش کی دنیا اور اجوائن کا میں نے یوز کیا ہے یہی مسائلہ اس کے اندر جاتے ہیں اس کے اندر کوئی ادھر کلیسن کا پیسٹ یا بیاز وغیرہ ہم نے خوش شامل کرنا ہے اس کو ڈریکٹ لی اس کے اوپر ہم نے کوٹ کر دینا اور اس کی اچھی طرح سے مکسنگ کرنی ہے کیونکہ میرے ہاتھ میں اس وقت کیمرا ہے تو میری ایک چمل سے مکسنگ نہیں ہوگی تو میں آف دی کیمرا اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور دیکھیں مسائلہ کتنی اچھی طرح سے اس کے ساتھ چپک رہے ہیں دیکھیں سارے میرینیشن بھی بہت اچھی ہو گیا اور سارے مسائلہ اس کے ساتھ چپک اس کے ساتھ چپکے ہیں تو اس کو ہم پانچ منٹر کے لیے رکھ چھوڑیں گے اس کے بعد ہم نے آئل ڈالا ہوا تھا پوٹے ہم نے ہاف رائے کیے تھے اسی کے اوپر ہم نے بلکل لو فلیم پر ان کو جڑھا دینا ہے تبہ کے اوپر کیونکہ یہ تبہ ہم کے لیے جی بنا رہے ہیں تو اس کو تبہ میں بنائیں گے اس کا ٹیسٹ بھی تبہ میں اچھائے گا آپ لوگ نون سٹک پین میں یا کڑائی کے اندر اس کو بلکل نہ بنائیے گا کیونکہ اس کے جو ٹیسٹ نہ وہ تبہ کے اوپ پر ہی بنائی جاتی ہے تو جی اس کو میں بلکل لو فلیم پر رکھا ہوا ہے اور اس کو ہم ٹھاک دیں گے تھوڑا سا تو دیکھیں اس کو بار 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 اندر چمچہ چلاتے رہنا ہے کیونکہ یہ بہت جلدی چپکنا شروع جاتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ کلیجی تو بہت جلدی چپک جاتی ہے اور جل بہت جلدی جاتی ہے تو اس کو ہم نے اچھی طرح سے ڈھاپتی ہے اور بلکل لو فلیم پر اس کو بار 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 چیک کرتے رہیں گے جب تک یہ پکریہ ہے آپ کے ساتھ چھوٹ منا رہی تھی تو توا کافی میرا پرانا ہوا پڑا ہے اور مجھے پتا ہے کہ مجھے ایک نئے توا لینے کی ضرورت ہے تو بہت جلد اس کے بار میں بھی کچھ سوچتے ہیں تو یہ جی آپ کے لیے ایک ٹپ ہے کہ توا جب اچھی طرح سے گرم ہو جائے تو اس کو چھوڑی سے اچھی طرح سے آپ صاف کر سکتے ہیں بلکل ایزی لی صاف ہو جاتا ہے زیادہ میند کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بلکل اچھی طرح سے بلکل اچھی طرح سے یہ ہمارا جو توا صاف ہو گیا اور میکسمن پان بلکل اچھی طرح سے بہت گرم ہوتا ہے تو جی اب اپنی ریسپی کے جانب آتے ہیں ہم نے یہاں پر چیک کیا ہے اپنی کلیجی پوٹا کی ریسپی کو توا کلیجی کی تو یہ ماشاءاللہ سے ہاف سے زیادہ کک ہو گیا تو اب اس کے اندر ہم اٹھ کریں گے تھوڑا سا دہیں آپ نے پانی اس کے اندر بلکل بھی اٹھ نہیں کرنا کیونکہ پانی اس کا ڈیویلپ جو بلکل خراب ہو جائے گا کلیجی کیونکہ پھر میٹھا میٹھا ٹیسٹ دینا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے اندر میں نے ایک پھیالی میں نے دہی کی ڈالی ہے اس کے اندر اٹھ کی کہ مجھے تھوڑا سا مسالہ بھی اس کا بنانا تھا اور آپ اس کو سف کر سکتے ہیں نان کے ساتھ یا ویسے بھی اس کو کھا سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کلیجی نے اپنا آئل چھوڑ دیا تو اس کو ہم اب کر دیں گے ڈیش آؤٹ تو ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد اس کی لک کیے نکلیا اور بہت مزدگی بنی تھی اس کے اندر میں نے لیمو تھوڑا سا سکویز کیا تھا پہلے بھی تو اگر آپ بعد میں کرنا لیکن میں نے پہلے اس لیے اٹھ کیار کر دیا تھا کیونکہ چاہدی ہیں تو گلہ جو خراب نہیں تھا اس سے لیمو پہلے میں نے سکویز اس لیے کیا تھا کہ لیمو جو اس کار پک جائے گا تو وہ بچوں کو زیادہ تکھا فیل نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں میری تو جی کلیجی جو بلکل فینش ہو گیا اور میرے بچے بہت ماشاءاللہ بہت شوک سکتے ہیں یہاں پہ حریم ٹیسٹ کر رہی ہے تو ذرا چیک کریں کیا کہہ رہی ہے مزید آ رہا ہے کیسا بنایا ہے اتنا اتنا تجھے اتنی مشکل سے آپ نے کوئی چیز بنائی ہو ریسپی اور بچے اس کو شوک سے کھا لیں تو اس سے اچھی بات کون سی ہو سکتی ہے تو آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اسی بات پہ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں کیونکہ میرا نیا نیا چینل ہے تو مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اور چینل کو لائک بھی کر دیا کریں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ